بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ کیا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کا کوئی فائدہ بھی تھا امریکی ماں کا سوال امریکہ آج تک نو گیارہ حملے میں ہمارے ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا تالیبان کراچی میں کیمیکل فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی بیس مزدود جان سے گئے مجھے گاندی کے ہندوستان سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی خاتون رکن پارلیمنٹ نیوزی لینڈ کے ثابت مشہور آر لانڈر کرس کینز پر فالج کا حملہ گاؤں میں سال کے تین ماہ گپ اندیرہ چھایا رہتا اہل دیہات نے اپنا ہی سوڑج تیار کر لیا فیضائی سفر کے دوران آپس میں نشستیں تبدیل کرنے سے جہاز گر کر تباہ بھی ہو سکتا ہے پھولوں کی مہک سے مہکتی ہوئی سڑکیں تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب امریکی مرین ایلک کتھروڈ کو افغانستان میں تائینات ہوئے تین ہفتے ہوئے تھے کہ طالبان سے لڑتے ہوئے جان سے ہاتھ دو بیٹھے ان کی والدہ کریچن کتھروڈ کے لیے اپنے جوان سالہ بیٹے کی ہلاکت کی خبر کسی صدنے سے کم نہ تھی اس کی والدہ نے وہ خوفناک لمحہ دہرائیا جب تین اہلکار ان کے بیٹے کی موت کی خبر سنانے ان کے دروازے پر آئے ماں کو معلوم تھا کہ ان افسران کا ان کے گھر پر آنا صرف ایک ہی بات کی جانب اشارہ کرتا ہے جو وہ نہیں سننا چاہتی اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہیں بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی وہ اتنی دیر تک زور زور سے چیفتی رہی کہ اگلے دن بات کرنے کے لیے بھی ان کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی افغانستان میں گزشتہ دو ہفتوں میں پیش آنے والے واقعات نے ایک مرتبہ پھر ان کی دکھی یادیں تازہ کر دی اور ایک سوال جو بار بار ان جیسی دیشترماؤں کو بریشان کر رہا ہے کہ کیا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کا کوئی فائدہ تھا بھی یا نہیں امریکی افواج کے افغانستان سے ان اخلاق کے اچانک فیصلے کے بعد سے متعدد متاثرہ خاندان حکومت سے سوال کر رہی ہیں کہ جو درد اور تقریف جو انہوں نے جی لی اس کا کوئی فائدہ بھی تھا کوئی مقصد بھی تھا یہ ماں اپنے گھر میں ڈارک ہارس کے نام سے ایک لاج تیار کر رہی ہے اس لاج میں پچیس کمرے ہیں اور ہر کمرہ جنگ میں ہلاک ہونے والے ان فوجیوں کے نام پر رکھا گیا جو اس کے بیٹے کی بٹالین کا حصہ تھے ایلک کثروڑ پانچویں میرین رجمنٹ میں تائینات تھے جو عام خوبان میں ڈارک ہارس بٹالین کے نام سے جانی جاتی تھی جبکہ اسی بٹالین کے متعدد فوجی اپنی جان لے کر ہلاک بھی ہو چکے ہیں ڈارک ہارس بٹالین کے ایک ہزار میرین کو سال دو ہزار دس میں افغانستان میں تائینات کیا گیا تھا جو امریکی فوجیوں کے لیے کونی مشن ثابت ہوا سن دو ہزار دس میں جب ڈارک ہارس بٹالین زلہ سنگین پہنچی تو ہر عمارت پر طالبان کے جھنڈے لہرا رہے تھے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز کو امریکی فوج پر دنس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جیسے ہی میرینز کو ہیلی کاؤپٹرز کے ذریعے سنگین میں واقعہ ملٹری بیس پر اتارا جا رہا تھا تو انہیں گوڑیوں کا نشانہ بننا پڑا ایلک ایتھروڈ بھی اسی مشن میں شامل تھا اور میدان جنگ کا پہلی مرتبہ تجربہ کرنے جا رہا تھا چودہ اکتوبر دو ہزار دس کو ایلک ایتھروڈ نے اپنے ساتھی میرینز کی مدل کرنے بے سے واہی نکلا تو طالبان کے حملوں کی ذکر میں آ گیا سربراہ سارجن شان جانسن بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے بائیں جانب دیکھا تو ایلک ایتھروڈ موں کے بل پانی میں تیر رہا تھا سارجن شان جانسن کو پتہ چکا تھا کہ یہ نوجوان ایلک ایتھروڈ ہلاک ہو چکا ہے طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں فوج کشی بلا جواز تھی اور آج بھی سال بعد بھی لادن کے نو گیارہ حملے میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا امریکی نشریاتی ادارے ان بی سی کو انٹرویو میں زبیح اللہ مجاہد نے ایک بار یقین دھیانی کرائی ہے کہ کسی کو بھی امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک کی سلامتی کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے ہم اپنے اہد پر قائم ہے اور خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرا فریق بھی معاہدے کی پاس تاری کرے اس موقع پر ترجمان طالبان نے امریکہ پر کڑی تنمید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پر فوج کشی کا کوئی جواز نہیں تھا آج بھی سال بعد بھی اس الزام کو درست ثابت نہیں کیا جا سکا دوسری طرف دوستو ایک اور خبر میں طالبان کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے قابل میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے خصوصی بات کرتے ہوئے طالبان کے ایک اہم رہنما نے کہا کہ بھارت کو بہت جلد پتہ چردے گا کہ طالبان حکوم کی امور بہت اچھے طریقے سے چلا سفتے ہیں جبکہ انہوں نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے پاکستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے تیس لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان نہ صرف ہمارا پروسی ملک بلکہ بہت ہی اچھا دوست ہے اور ہم افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کرنے پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں طالبان رہنما نے مزید کہا کہ ہم تمام ممالک سے یقصہ اور پرامن تعلقات چاہتے ہیں دوستو یاد رہے کہ بھارتی وزیراعظم ناریندر مدین حال ہی نے بیان دیا تھا کہ طالبان حکومتی امور نہیں چلا سکتے کراچی کورنگی مہران ٹاؤنگ میں کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی سے دیز سے زائد مزدود جان بحق جبکہ کئی زدگی ہو گئے آگ اس قدر شدید تھی کہ فائر برگیڑ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیتے ہوئے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز کو طلب کر لیا فائر برگیڑ حکام کے مطابق فیکٹری کے اندر متعدد مزدوروں کے پھنسے ہونے کی اطلاع تھی جبکہ فیکٹری کے اندر دھویں بھر جانے کے باعث مزید افراد کی اموات کا خدشہ ہے اس لیے فیکٹری کی دیواریں گرانے کی کوشش کی گئی فیکٹری سے اب تک کئی مزدوروں کی باڈیز نکالی جا چکی ہیں فیکٹری میں دھویں کے باعث اندر جانا ناممکن تھا جبکہ تین فائر فائٹرز بھی کاروائی کے دوران امارت سے گرنے سے شدید زخمی ہو گئے ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق مرنے والوں میں سے تین افراد کی شنات علی حسن اور فرہان کے نام سے ہوئی ہے جو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بھارتی حکومت نے افغان خواتین کی مدد سے انکار کرتے ہوئے ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کو ائر پورٹ سے ہی ملک بدر کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق رنگینہ کارگر بیس اوگست کی صبح دبائی کی پرواز سے براستہ استمبول نئی دہلی ائر پورٹ پر پہنچی لیکن انہیں ائر پورٹ سے ہی نکلنے کی اجازت نہیں مل سکی خاتون رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں نئی دہلی پہنچنے کے دو گھنپے بعد ائر پورٹ سے ہی دیپورٹ کر دیا گیا افغان خاتون رکن پارلیمنٹ رنگینہ کارگر نے بتایا کہ دہلی ائر پورٹ پہنچتے ہی مجھے ایسے ملک بدر کیا گیا جیسے میں کوئی مجرم ہوں رنگینہ کارگر جو افغان پارلیمنٹ کی رکن ہیں اس کا کہنا ہے کہ قابل میں صورتحال بدل چکی ہے اور مجھے امید تھی کہ بھارتی حکومت افغان خواتین کی مدد کرے گی افغان رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ مجھے گاندی کے ہندوستان سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی مجھے امید تھی کہ بھارتی حکومت افغان خواتین کی مدد کرے گی لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا نیوزی لینڈ کے سابق مشہور آل رانڈر کرس کینز پر فالج کا حملہ ہوا ہے کرس کینز پر فالج کا حملہ اس وقت ہوا جب آسٹیلیا کے شہر سیڈنی میں ان کے دل کا آپریشن جاری تھا کرس کینز کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ کرس کینز کی حالت خطرے سے باہر ہے تاہم ان کی صحت کی بحالی میں طبیل وقت لگے گا دوستو یاد رہے کہ کرس کینز انیس سو نوے سے دو ہزار چھے میں بہترین اور رانڈر تھے انہوں نے نیوزی لینڈ کے لیے باسر ٹیسٹ دو سو پندرہ ایک روزہ اور دو ٹی ٹونٹی میچ بھی کھیلے کرس کینز باسر ٹیسٹ میچز میں سے پانچ سینچریوں اور بائیس نیسف سینچریوں کے مدد سے ستاون اشاریہ نو کی اوسط سے تین ہزار دین سو بیس رنگ بھی بنا چکے ہیں اس وار میٹ میں انہوں نے دو سو اٹھارہ وقتیں بھی حاصل کر رکھی ہیں جبکہ ایک روزہ انٹرنیشنل میں چوراسی اشاریہ چھبی کی اوسط کے ساتھ چار ہزار نو سو پچاس رنگ بھی بنائے ہیں جس میں چار سینچریوں اور چھبیس نیسف سینچریوں بھی شامل ہیں اور ایک روزہ میچز میں ان کی وقتوں کی اتداد دو سو ایک ہے اٹلی میں ایک گاؤں میں سال میں تین مہینے تک گپ اندیرہ رہتا تھا جس سے نجات پانے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں نے اپنا ہی ایک سورج تیار کر لیا ویگا نیلا نامی یہ گاؤں بلند اور بالا پہاڑوں پر گرا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسلسل تین ماہ تک سورج کی روشنی سے محروم رہتا ہے اب اس گاؤں کے لوگوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دیو کامت آئینہ لگا دیا ہے جو سورج کی روشنی کو منعکس کر کے گاؤں کی طرف موڑتا ہے اس پر ایک لاکھ یورو لاغت آئی ہے برطانوی ڈاکٹر کرن راج نے بتایا کہ اس گاؤں میں نومبر سے فروری تک اندھیرہ چھایا رہتا ہے سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں کے مزاج نیم دوانائی اور حتہ کے مجموعی صحت انتہائی متاثر رہتی تھی اس لیے ان لوگوں نے اپنا ہی سورج اجاد کر لیا فضائی سفر کے دوران مسافر عموما ایک دوسرے کے ساتھ سیٹوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں تاہم اب ایک پائلٹ نے اس حوالے سے مسافروں کو خبردار کر دیا ہے اور ٹیک آف سے قبل سیٹ تبدیل کرنے کے ایک خوفناک انجام سے اگہ کر دیا نورڈل نامی اس پائلٹ کا کہنا ہے کہ ہوائی جہاز کا عملہ مسافروں کو ان کے وزن کے لحاظے ایسے ترطیب سے بٹھاتا ہے کہ جہاز میں وزن کا تبادل رہے اس کا کہنا تھا کہ اگر مسافر ٹیک آف سے قبل ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹیں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے جہاز میں وزن کا تبادل بکڑ جاتا ہے جو حادثے کا سبب بنتا ہے اور جہاز گر کر تباہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہنا تھا کہ خود میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے ایک پرواز میں چار مسافروں نے فضائی عملے کی طرف سے دیئے کی سیٹیں ٹیک آف سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی اور دیگر جگہوں پر خالی پڑی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے پائلٹ کا کہنا تھا کہ جب میں نے ٹیک آف کیا اور تیارے کو موڑا تو مجھے تیارہ بہت ہی بھاری محسوس ہوا یہ ایک خطرناک صورتحال تھی جس کا اندازہ مجھے رنوے پر ہی ہو گیا تھا لیکن رنوے بہت چھوٹا تھا اور تیارہ رکھ نہیں سکتا تھا لہٰذا ٹیک آف کرنا ناغذیر ہو گیا تہاں ٹیک آف کے فوری بعد مجھے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑ گئی تھی اگر میں ایسا نہ کرتا تو تیارے کو حادثہ پیش آنا یقینی تھا ہولینڈ کی دو کمپنیوں نے بہنی اشتراف سے ایسا تارپول تیار کر لیا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے اور سڑک بنانے والے کارپنان کو ایک خوشبار احساس ہوتا ہے ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ سڑکیں بناتے دوران عام استعمال ہونے والے تارپول میں اگرچہ کچھ خاص مذر اجزاء نہیں ہوتے لیکن گرم تارپول سے ارتی ہوئی بدبو وہاں کام کرنے والے مزدوروں اور دوسرے کارپنان مسلسل ایک ناغوار احساس میں مبتلا رہتے ہیں نئے تارپول میں ایسے قدرتی اور مسنوعی خوشبودار تیل ملائے گئے ہیں جو ایک طرف تارپول کی بدبو ختم کرتے ہوئے اسے خوشبودار بناتے ہیں اور دوسری جانب وہ تارپول کی مضبوطی اور پائیداری بھی متاثر نہیں ہونے دیتے سڑک بنانے والے کارکنوں کا کہنا تھا کہ انہیں پھولوں جیسی خوشبو والے محول میں کام کرتے ہوئے بہت ہی مزہ آ رہا تھا بیوڈی میکس کمپنی کا کہنا ہے کہ تارپول کو خوشبودار بنانے والے یہ اجزاء بہت جلد بڑے پیمانے پر فروغ کے لیے پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری سڑکیں پھولوں کی طرح مہکیں گی لیکن دوستو کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر پاکستان کی سڑکوں کی طرح کبھی گٹر کا پانی جمع ہو جائے تو کیا وہ پھر بھی مہکیں گی یقیناً مہکیں گی لیکن پھولوں کی طرح نہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی